اسلام علیکم ایکسیڈنٹ کے فوراں بعد جب حدثے کی شکار زخمی شخص کو ہسپیٹل پہنچایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر خون مانگتے ہیں حدثے کے دوران زخمی ہونے والے شخص کا بہت زیادہ خون بہہ جاتا ہے اس لیے اس کی جان بچانے کے لیے سب سے پہلے خون کا انتظام کیا جاتا ہے ہسپیٹل میں ہونے والے کسی بھی چھوٹے یا بڑے آپریشن کے لیے خون کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے کسی بھی آپریشن کے دوران پیشنٹ کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور پھر اس کنڈیشن میں بلڈ ٹرانسفوئین کی جاتی ہے بلڈ ٹرانسفوئین کے لیے ای بیو بلڈ گروپ سسٹم کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ای بیو بلڈ گروپ سسٹم پر ڈیٹیل میں بات کریں گے ای بیو بلڈ گروپ سسٹم ہماری باڈی میں موجود میجر بلڈ گروپ سسٹم ہے ای بیو بلڈ گروپ سسٹم آل ہیومنز کچھ چیمپینزیز اور بیبونز اور گریلاز میں بھی موجود ہوتا ہے ای بیو بلڈ گروپ سسٹم کی فور ٹائپس ہیں جو پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں وہ ٹائپس بلڈ گروپ اے بلڈ گروپ بی بلڈ گروپ اے بی اور بلڈ گروپ او ہیں ای بیو بلڈ گروپ کی ٹائپس ایک دوسرے سے مختلف صرف اور صرف انٹیجنز کی وجہ سے ہیں انٹیجن ایک خاص قسم کی پروٹین ہے جو ریڈ بلڈ سیلز کے اندر پائی جاتی ہیں مثال کو طور پر اگر کسی شخص کا بلڈ گروپ اے ہے تو اس میں انٹیجن اے ہی موجود ہوگا جس کی وجہ سے اس کا بلڈ گروپ اے ہوگا اسی طرح اگر کسی ہیومن کا بلڈ گروپ بی ہے تو اس میں انٹیجن بی ہی موجود ہوگا اگر کسی ہیومن کا بلڈ گروپ اے بھی ہے تو اس میں دو انٹیجنز یعنی کہ انٹیجن اے اور انٹیجن بی موجود ہوں گے سے کسی بھی شخص کا بلڈ گروپ جان جاتے ہیں چلی اب بات کرتے ہیں انٹی باڈی کی انٹی باڈی بھی ایک سپیشل پروٹین ہے جو انٹی جن کے اگینسٹ بنتی ہے انٹی جن اور انٹی باڈی دونوں ہماری باڈی کی ڈیفنس سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں یہ ہماری باڈی کو فورن پارٹیکلز اور جرمز سے پروٹیکٹ کرتی ہیں اگر کسی شخص کا بلڈ گروپ اے ہے تو وہ انٹی باڈی بی پروڈیوز کر لے گا کیونکہ اس میں انٹی جن اے موجود ہے انٹی باڈی ہمیشہ انٹی جن سے اپوسٹ پروڈیوز ہوتی ہے اسی طرح اگر کسی شخص کا بلڈ گروپ بی ہے تو اس میں انٹی جن بی موجود ہوگا اور انٹی جن بی کے اگینسٹ اس کی باڈی میں انٹی باڈی اے پروڈیوز ہوگی اگر کسی ہومن کا بلڈ گروپ اے بی ہے تو اس میں دونوں انٹی جن یعنی انٹی جن اے اور انٹی جن بی موجود ہوں گی اور جب ہم انٹی باڈی کی بات کریں تو ایسے ہیومنز میں کوئی انٹی باڈی پروڈیوس نہیں ہوگی اگر کسی ہیومنز کا بلڈ گروپ او ہے تو اس میں کوئی انٹی جن نہیں ہے تو اس میں دونوں انٹی باڈیز یعنی کہ انٹی باڈی اے اور انٹی باڈی بی پروڈیوس ہوں گی چلی اب بات کرتے ہیں بلڈ ٹرانسفوئین پر کسی بھی حادثے کو دوران یا آپریشن کو دوران جب کسی شخص کا خون بہت زیادہ ماؤنٹ میں بے جائے تو پھر اس شخص کی باڈی میں کسی دوسرے شخص کا بلڈ ٹرانسفوئیز کیا جاتا ہے اور اس کی جان بجائی جاتی ہے اس پروسیس کو بلڈ ٹرانسفوئین کہتے ہیں بلڈ ٹرانسفوئین ڈانر انٹی جنز اور ریسیپینٹ انٹی باڈیز کو دیکھتے ہوئے کی جاتی ہے ڈانر وہ پرسن ہوتا ہے جو پلڈ اسپیکٹ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی بھی پرسن جس کا بلڈ گروپ اے ہے وہ صرف و صرف ٹائپ اے یا ٹائپ او پرسن سے ہی بلڈ ریسیف کر سکتا ہے کیونکہ ان دونوں ٹائپ میں انٹی باڈی اے موجود نہیں ہے بلکہ انٹی باڈی بی ٹائپ اے بلڈ گروپ اور ٹائپ او میں پریزنٹ ہے جس کی وجہ سے بلڈ ٹرانسفوئین کامیابد رہے گی اسی طرح بلڈ گروپ بی والے پرسن کو صرف و صرف ٹائپ بی یا پھر ٹائپ او بلڈ ٹرانسفوئز کیا جاتا ہے اے بھی بلڈ گروپ رکھنے والے پرسن یونیورسل ریسیپینٹ کہلاتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی انٹی باڈی پریزنٹ نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے یہ ہر طرح کا خون ایکسپٹ کر لیتے ہیں ٹائپ او بلڈ گروپ رکھنے والے پرسن صرف و صرف ٹائپ او والے پرسن سے ہی بلڈ ریسیف کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں دونوں انٹی باڈیز یعنی کہ انٹی باڈی اے اور انٹی باڈی بی پریزنٹ ہوتی ہیں بلڈ گروپ او رکھنے والے پرسن ہر کسی کو بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس لیے انہیں یونیورسل ڈانر کہا جاتا ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا بلڈ گروپ کونسا ہے تو بس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ